شاید تاریخ میں بھی آپ نے کبھی پڑھا ہوگا کہ The Lost City of Gold El Dorado اگر کبھی نہیں ہیں تو میں نے اس پہ ایک دو آتیکلز بھی لکھے ہیں اس پہ کافی فلمیں بھی بنی ہیں نوول بھی بنی ہیں The Lost City of Gold یعنی سونے کا گمگشتہ شہر سولوی چودوی اور پندروی صدی میں جو اسپینش فاتحین تھے یا باقی اس وقت کے استحالی طبقات تھے ان سب کو کسی نے کہا کہ جی امریکہ میں یا لاتین امریکہ میں ایک جگہ ہے وہاں پر صرف اور صرف سونا ہے وہاں کے لوگ عبادت سونے کے برتنوں میں کرتے ہیں کانہ سونے کے برتنوں میں کاتے ہیں اور اپنی عبادت گاؤں میں ان کے مندر اور مورتیاں سارے جو ہیں وہ سونے میں ہیں وہ اپنے بادشاہوں کو امیروں کو موتبروں کو ملکوں کو ٹکریوں کو وہ سونے پیناتے ہیں تو وہ شہری سونا ہی سونا ہے لہذا کسی نہ کسی طریقے سے سونے کے اس شہرب کو جا کے دریافت کیا جائے اور اس کو قبضہ کیا جائے تو جناب والا کشتیوں کے کشتیاں اسپینش چھوڑ ڈاکو اور فاتین سے بر کے جو ہیں امریکاس کی طرف چلے گئے اس وقت ایمازان کی جنگلوں میں نہ تو ملیریا تھا نہ خسراتا نہ تبدک تھا نہ کسی اور طرح کی بیماریاں تھی وہ بڑے اپنی دنیا میں گم سمتے رہ رہے تھے لیکن یہاں پہ تیکنالوجی آگئی تھی لوگوں نے کشتی ایجاد کر لیا تھا لوگوں نے چوٹے موٹے جو ہیں وہ اور جو ہیں آلات ایجاد کر لیے تھے جب یہ وہاں پر پہنچے تو ان کے تیکنالوجیکل ایڈوانس تھا ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے جناب والا یہ جب کچھ لگتا ہے میں آرڈر انڈ آوس تو جناب والا یہ جب فاتحین وہاں پہ چھوڑ استحسالی وہاں پہ جب ایمازان کی جنگلوں کے پاس پہنچے تو پھر وہ اپنے ساتھ کے ساری بیماریاں لے گئے ہیں اور تقریباً امریکن ریسرچرز رائٹرز اسکالرز لکھتے ہیں کہ وہاں کی جو سو فیصد آبادی میں سے نوے فیصد آبادی اسی سال کے دوران میں صرف ان بیماریوں کے وجہ سے امواد کا شکار ہوا یہ فاتحین گرگر گلی گلی جنگل میدان ڈونٹے رہے لیکن ان کو سونے کا وہ شہر نہیں ملا اور یہ سونے کا شہر آج تک کسی کو بھی نہیں ملا یہ سونے کا شہر اصل میں یہاں ہے چاغی مہرے کو دکھ میں اس وقت فاتحین غلط طرف نکل گئے تھی لیکن آج چار سو سال گزرنے کے بعد ان قوموں نے ان فاتحین کی جنگی جنون قبضہ گری سونے کے لالج دولت کے لالج کی وجہ سے وہ تباہی اور بربادی ہوئی انکہ اس وقت جو بہت بڑا ایک امپار تھا وہ سارا ختم ہو گیا آج پوری دنیا کی نظریں بلوشستان کے سونے چاندی تیل اور گیس پہ لگی ہوئی ہیں ستر سال گزر گئے تمام مادنی وسائل کے باوجود پانی کے پینے کے صاف پینے کے پانی کو ترستے ہیں گاؤں اور دیاتوں میں رہنے والے لوگ اپنی جگہ شہر میں کوئیتہ شہر کی اسی فیصد آبادی پانی خرید کے پیتی ہے خرید کے پیتے ہیں اور یہ خریدہ ہوا پانی اس وقت اس کو دیکھا جائے وہ جناب والا عدویات کی قیمت سے بھی زیادہ بہنگی ہے گاؤں کو تو چھوڑیں چاغی کو چھوڑیں لزبیلا کو چھوڑیں خاران کو چھوڑیں موسیخل کو چھوڑیں بلیدہ اور زامران اور مکران کو چھوڑیں وہاں تو لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے ابھی تک کوئی کا پانی پیتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب والا دنیا میں جہاں پر بھی سونا چاندی دولت ہوتا ہے وہاں پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوتی ہیں اگر وہاں کے حکمران وہاں کے آکمین وہاں کے حکومت اور وہاں کے دارے انسٹیوشن ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ ہم کتنے امیر ترین ملک کے نمائندے ہیں تو جناب والا ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو انکا ایمپائر کے ساتھ ہوا جو لاتین امریکہ کے جو امیزون میں رہنے والے جنگل والوں کے ساتھ ہوا ان کی نسلیں تباہ ہو گئی ان کے گربار تباہ ہو گئی ان کے کلچر تباہ ہوا اور وہاں پر ان کو کچھ بھی نہیں ملا آج 1993 میں 1993 میں جب بلوچستان میں ایک نگران حکومت قائمتی جنرل رہیم الدین گورنر رہیم الدین برگیریر رہیم الدین دورانی صاحب اس وقت گورنر تھے ایک تو افسوس ہے کہ ذرکار والے کچھ سنتے نہیں ہیں اور جناب والا ایک تو آپ کی رولنگ آپ نے دی تھی کہ کوئی آئیں گے حکومتی عراقیم زیادہ زیادہ تعداد میں ہم سمجھے تھے کہ سونے چاندی اور بلوچستان کی دولت کی بات ہے تو جو اہم بھی ان کی بھی دلچسپی بہت کم نظر آتی ہے تو جناب سپیکر یہ جو 1993 میں برگیریر گورنر جو اپنے رہیم الدین دورانی صاحب تھے نصیر مینگل صاحب اس وقت نگران وزیراعلا بنے دس یا پندرہ جولائی 1993 میں عطا جعفر صاحب بی جی اے کے چرمین بنا دئیے گئے اچانک دس سے پندرہ دنوں کے دوران وہاں پر ریکو دک کے عوالے سے بی ایچ پی نام کی ایک بہت بڑی کمپنی جو دنیا میں سونے چاندی اور تھامبے کے عوالے سے اپنا بہت ہی ایک معرفت رکھتے ہیں بہت پیسے والی ہے ان کی ساتھ اتنی دولت ہے کہ پاکستان جیسے آٹھ دس ممالک کو ایک جا کریں ان کمپنیوں کی دولت بھی پاکستان سے زیادہ ہے تو بی ایچ پی یہاں پہ آئی نہ یہاں پہ کوئی اسمبلی تھی نہ یہاں پہ منتخب نمائن دیتے نہ یہاں پہ ایک بہت ہی سنجیدہ باکردار اور باحمل باسلائیت بیروکرسی تھی معذرت کے ساتھ اگر اس وقت کی بیروکرسی میں سے کوئی عبید رہے تو جناب والا وہ اتنا بڑا سا تحریر اٹھا کے لے آئے جس کی انگریزی ہمارے بہت سے بیروکرس پڑھ بھی نہیں سکتے تھے وہ یہاں پر لے آئے دس دن کے اندر عطا جعفر صاحب فائل آٹھ میں اٹھائے خود دفتر مدفتر جاتے گئے اور اس کو کہ جی یہ ہم نے فائل دستخط کرنی ہے کہ دنیا کی بہت بڑی کمپنی آ رہی ہے جو بی ڈی اے کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر کرنا چاہتی ہے سونے اور چاندے اور تامبی کی دیافت کریں گے اور پھر اس کے بعد بڑی بہت بڑی مائننگ ہوں گی کوئر کے بی ڈی اے بلوستان دیولپمنٹ اتاعتی جب بنی تھی انیس ستر میں بی ڈی اے کو خود یہ اختیار نہیں تھا کہ کسی انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرے پاکستان میں کانسٹیوشنلی لیگلی یہ کسی کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں تھا کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہیں وہ ایک فورن کمپنی کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے ایک انٹیٹی وہ جوائنٹ وینچر کرے حکومت کر سکتی تھی لیکن بی ڈی اے از ان انٹیٹی انہوں نے جنابے والا ایک جوائنٹ وینچر کا معاہدہ انہتیس جولائی نائنٹی نائنٹی تری کو کیا کس جگہ کے لیے ریکو دک کے لیے اور ریکو دک کیا ہے یہ میکمیٹک آرک جس کو کہتے ہیں تائٹان کا میکمیٹک آرک یہ بہت سے بریازموں سے گزر کے آتا ہے اور یہ بلوچستان اور اوانستان میں جب داخل ہوتا ایران میں تو اس میں سب سے زیادہ سونے چاندی اور تامبے کے زخائر اور ڈیپوزٹ یہاں پہ ہیں اور بھی کافی ریئر ارت منرلز اس علاقے میں ہیں تو جنابے والا جب یہ معاہدہ سین ہوا معاہدے کی دستخط کے بعد کوئی میرے خیال میں سپتمبر نائنٹی نائنٹی تری میں دو مہینے کے بعد ہوتا کیا ہے یہ بلوچستان کی تاریخ قبل کی دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سکتا ہے سپتمبر نائنٹی نائنٹی تری میں بلوچستان کا ایک اس وقت کا رول ہوا کرتا تھا بی ایمار بلوچستان مائننگ کنسیشن رولز نائنٹی سیونٹی اس میں جنابے والا تھیرہ ترامیم کی گئیں تھیرہ ترامیم کی گئیں اس بی ایچ پی کو تھیرہ ازار ایکڑ کے قریب علاقہ جو ہے سونے اور چاندی کی دریافت کے لیے اور یہ میرے پاس ایک کافی نائنٹی سیونٹی کے رول کی ہے جس میں وہ خود بیٹھ کے وہ خود بیٹھتے تھے یہاں پہ بلوچستان میں آکے وہ خود انہوں نے بیٹھ کر جنابے والا ترامیم کی کہ ان کو کس طرح کا کنسیشن چاہیے این نو سی چاہیے ایڈمنسٹیٹیو سپورٹ چاہیے دس سکے قریب ان کو لائسنس پروسپیکٹنگ لائسنس چاہیے ان کے علاوہ جنابے والا ان کو جو ہے بڑے جتنے بھی کنسیشن چاہیے اور تو چھوڑیں بی ایچ پی جس طرح میں نے کہا مال اور دولت میں پاکستان جیسے سات ممالک کو ایک جا کی جائے اس سے زیادہ دولت رکھتا ہے پینتیس لاکھ روپے ماف کروانے کے لیے بھی اس میں ترامیم ڈال دی گئی شرم کا مقام تیرہ ترامیم جو ہیں بی ایم آر بلوچستان مائننگ کنسیشن رولز میں نائنٹی سیونٹی کے صرف اور صرف بی ایچ پی کو سپورٹ دینے کے لیے کی گئی اس کے علاوہ جنابی والا جب دو ازار کے قریب دو ازار میں جب ہم نئے صدی میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت دوبارہ سے انہوں نے کچھ کوشش کی کچھ ڈسکوریاں کی لیکن انہوں نے نہیں کیا ان کو پتا تھا کہ ایسے قوم ہمارے آتھ لگ گیا ہے جس کو اپنی دولت سے محبت ہے نہ جس کو اپنی زمین سے محبت ہے نہ جس کو اپنے سونے چاندی سے محبت ہے جس کو اپنے بچوں کے مستقبل سے محبت ہے ان کو محبت ہے دو چار روپے سے محبت ہے ہم نے دو چار روپے دیکھے ان سے اتنی مرات حاصل کر لیں تو انہوں نے کیا کیا جنابی والا اتنی پاورفل کمپنی تھی کہ وہ گئے انہوں نے پاکستان میں نیشنل لیول پر پاکستان کا جو مائننگ پولیسی ہے ایک نئی منرل نیشنل منرل پولیسی انہوں نے اسلام آباد کی سطح پر ڈرافٹ کروایا اور اس کے بعد آ کے انہوں نے بلوچستان کی حکومت کو کہا جنابی والا ہم نے نیا جو ہے نیشنل منرل پولیسی بنی ہے ٹو تاؤزن میں تو لہذا حکومت بلوچستان بھی اپنی منرل پولیسیز کو جو ہے اپ ڈیٹ کریں یا اپنی پولیسیاں نہیں بنائیں تو کیا ہوتا ہے جنابی والا ایک کمپنی ہے جس کو کہتے ہیں ریاب بارکر جلٹ فرم جو پوری دنیا میں لیگل کانسٹیوشنل ڈرافٹنگ کے حوالے سے سرویسز پروائیڈ کرتا ہے ان کے فرمز لاہور میں بھی ایک ان کی برانچ ہے پوری دنیا میں ہے تو جنابی والا یہ بی ایچ پی والے جا کے اس کمپنی کو آئر کرتے ہیں حکومت بلوچستان کے پاس آتے ہیں کہتا ہے ہم نے تو رول اپ ڈیٹ کرنا ہے لیکن ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے لوگ ہوتا کیا ہے لیگل ایشیوز ہوتے کیا ہیں ڈرافٹنگ ہوتا کیا ہے اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آج سے چھ مہینے پہلے یہاں پر بات کی تھی کہ بلوچستان کی اپنی نیچنل ریسولس پولیسی نہیں ہے اور یہ بھی خدا کا شکر ہے ہماری چھ مہینے پہلے کی سپیچ کے بعد حکومت بلوچستان نے کچھ پیشرفت کی ہے گو کہ میں نے بھی تک پڑھا نہیں ہے ڈرافٹ آیا ہوا ہے کب اسمبلی میں آئے گا اسی طرح کی صورتی آلتی جنابی والا اگر پندرہ بیس سال سے کسی کے پاس پولیسی نہ ہو تو انہوں نے آکے حکومت بلوچستان کو کہا تو بلوچستان میں کچھ ہمارے جتنے بھی بیروکریٹس تھے انہوں نے کہا جی پھر آپ ہمیں اس سلسل میں کیا مدد کر سکتے ہیں انہوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے ہم آپ کو ایک فرم ہے وہ لاکے دے دیں گے اس کا فیس ہمارے اوپر وہ آپ کے لیے جو ہے بلوچستان مائننگ رول ٹو تاؤزن بنا دے گا جو داکھے جا کے ٹو تاؤزن ٹو میں بلوچستان مائننگ رول بنا ریا بارکر جلٹ فرم یا ریا لاو فرم کے نام سے انہوں نے کیے سپورٹ آج بھی جائیں لا دپارٹمنٹ میں یا مائنز دپارٹمنٹ میں جو بی امار بنی ہے جام صاحب بلوچستان مائننگ رول ٹو تاؤزن ٹو یہ انہوں نے بنایا ان کو اسپیشلی بیرکس والے بی ایچ پی والے بعد میں جو ٹی سی سی بنی یہ اٹھا کے لے آئے تھے اور اس کا ذکر ایون انٹرنیشنل جو ٹریبونلز آرویٹری کیسز میں تھا اس میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تو بلوچستان میں کچھ سنجیدہ لوگ ہیں مولانا عبداللک صاحب خدا ان کو جنت نصیب کریں بلوچستان میں اور بھی بہت سے وطن دوست بلوچستان کی محبت زمین و مٹی سے دوستی رکھنے والے لوگ تھے وہ دو ہزار چھے میں بلوچستان آئی کورٹ میں گئے وہ بلوچستان آئی کورٹ میں گئے کہ جنابے والا یہ جو سارا ڈراما ہو رہا ہے گزشتہ چھ سات سالوں سے آٹھ سالوں سے یہ بڑا فشی ہے بڑا جو ہے وہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مشکوک انداز کی جو ہے یہاں پر دیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ بلوچستان کے سونہ تاموے اور چاندی کے بڑے زخائر ان کو دے دئیے گئے ہیں یہ جوائنٹ وینچر کسی کو دکھایا نہیں گیا اور میں آج اس فورم پہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی کا یہ عالم ہے کہ یہ ہماری پیچھے لائبریری ہے وہاں پر بھی ابھی تک اس جوائنٹ وینچر کی جس کو چاگی ال ایکسپلوریشن جوائنٹ وینچر اگریمنٹ کا آجاتا ہے 1993 میں سائن ہوا ہے جولائی میں اس کی کاپی میں نے آج تک نہیں نیدے کی بلوچستان کا کوئی کاغذ میری آنکھوں سے اوجل نہیں رہتا لیکن میں نے کتنی کوشیں کی ہیں آج تک جو اریجنل ایگریمنٹ ہے جو ڈرافٹ ہے جو بے ایگریمنٹ بعد بے ایگریمنٹ بناتا اس کی کاپی آج تک امیبی نظر نہیں کہ اس میں ہے کیا پھر جب 2006 میں آئی کورٹ نے جو ہے اس کیس کو بلوچستان کے کیس کو جو ہے اپنا یہاں پر خارج کر دیا تو انہی دوستوں میں سے مولانا عبداللک صاحب سمیت کافی لوگوں نے جا کر سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا کہ جنابے والا یہ تو بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے بلوچستان آئی کورٹ نے جو ہے اس کو ویلیڈیٹ قرار دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے یہ قانون اور آئین کے مطابق ہے لہذا یہ سپریم کورٹ میں چلے گئے جب سپریم کورٹ میں گئے تو یہ دوہزار دس دوہزار نو دس کے بعد شروع میں تو یہ سپریم کورٹ نے اس سے آرڈر دیا کہ بیرک گولڈ جو ہے جب دوہزار دو میں آیا اس چواجہ جس کو کہتے ہیں چاغی ال ایکسپلوریشن جوائنٹ ونچر ایگریمنٹ اس میں کافی جو ترامیم کی گئیں ایڈنڈمز بنائیں گئے دو تین مزید ایڈنڈمز ایڈنڈمز بین ترامیم اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو اضافی جو ہے اضافی جو ہے اضافی جو ہے وہ لگا دیئے گئے اس میں قوانین لگا دیئے گئے اور ان ایڈنڈمز کے تحت انہوں نے کیا کیا نویشن مطلب پورے ایگریمنٹ کو چینج کر دیا پی ایچ پی سے یہ ساری چیزیں انہوں نے منکور کوئی کمپنی بنا لی پھر اس کے بعد ایک اور کمپنی لائی تین چار کمپنیوں کے بعد بلاخر جو انٹا فگوستا ہے بیرک گولڈز ہے انہوں نے مل کر جو ہے ٹی سی ایس بنائی پاکستان میں وہ اس لیے بنائی کہ ان کو پتا تھا کہ جو چاغی ال ایکسپلوریشن جوائن ونچر ایگریمنٹ میں سب سے بڑا فلو یہ تھا کہ حکومت بلوچستان نائنزی نائنزی تری میں کسی فورن کمپنی کے ساتھ معایدہ نہیں کر سکتی تھی تو انہوں نے کیا کیا ان ساری چیزوں کے ایڈنڈم بنا دیئے دو تین چار پانچ ساری تفصیلات میرے پاس ہیں وقت کی کمی ہے وہ ایڈنڈمز کے ذریعے سے انہوں نے یہ سارا رستہ اموار کیا اور پاکستان میں ٹی سی سی پاکستان ٹی سی سی پی پہلے ٹی سی سی آسٹیلیا بنایا وہ جب دیکھا انہوں نے کام نہیں آرہا تو ٹی سی سی پی بنا کے پاکستان میں اس کو ریجسٹریشن کروائی اور ٹی سی سی پی کو جو ہے یہ سارے جو ہیں یہ جو پورا معاہدہ ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس معاہدے کو پورا بی ایس پی سے لے کر دوبارہ موڑ دیا گیا ٹی سی سی کی طرف کہ یہ معاہدہ اب ٹی سی سی کی طرف سے اور یہ وہی وقت ہے اب مجھے پتہ نہیں اس میں کیا اس کے امپلیکیشنز ہوئے یا نہیں ہوئے ہم حکومت تک ہماری رسائی نہیں ہے ظہور صاحب ابھی گئے تھے اسلامباد میں انہوں نے کوئی میٹنگ کی ہے لائر ایکسپرٹ کے ساتھ جب یہ سارا معاملہ دو ازار نو تک بی جی اے کے پاس تھا دو ازار نو کے بعد ایک چوٹے سے لیٹر کے ذریعے سے کیبنٹ کا ایک فیصلہ ہوا ہے یہ تمام معاملات بی جی اے سے لے کر مائنز اور منڈل دپارٹمنٹس کو دے دیئے اب یہ کیوں ہوئے آیا وہ ریکارڈ کہاں پہ ہیں وہ سارے منٹس کہاں پہ ہیں وہ سارے دستاویزات کہاں پہ ہیں جو بی جی اے نے نائنٹی نائنٹی تری سے پروسس کیا 2009 تک اور اگر 2009 کے بعد یہ ٹرانزیشن ہوئی ہے آپ نے بی جی اے سے یہ سارے اختیارات منڈلز اور مائنز دپارٹمنٹ کو دیئے یہ کہاں گئے تریخ کے سب سے اہم دستاویز ہیں جو اگر آپ نے مستقبل میں پاکستانی عدالت میں لڑنی ہے بیرونی دنیا میں اگر آپ نے اپنا کیس لڑنا ہے ایون اگر بلوشستان کے لوگوں کو آپ نے مطمئن کروانا ہے بلوشستان کے جتنے کلپرٹس ہیں مجرم ہیں اس کیس میں شامل ہیں ان سب کی تو دستاویزہ اور دستخط اس میں ہیں وہ امین نہیں مل رہے ہیں وہ پتہ نہیں مائنزت ملنے دپارٹمنٹ والوں کے پاس نہیں ہیں بی جی اے والوں کے پاس نہیں ہیں تو آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ سارا ایگریمنٹ اور یہ سارا پروسس فلو ہے تو میں میرے خیال میں اس ایوان میں جام صاحب بیٹے ہوئے ہیں کہ آپ کا مسکم یہ انشور کریں کہ ہم تمام ممبران کو جو بلوشستان کے مستقبل کے حوالے سے ہم یہاں پہ بحث کر رہے ہیں ہمیں ان تمام دستاویزات پر دسترس حاصل ہونی چاہیے اور ان کی کوپیاں اس اسمبلی میں اس لائبریری میں ان کا سیٹ آنا چاہیے یہ دنیا کے اندر ہے ٹرانسپیرنسی ایکسٹریکسٹیو انڈسٹریز ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو دوہزار سولہ میں بنی ہے پوری دنیا کے دستاویز آپ مجھے جو غریب سے غریب تر ملک ہے اس میں اگر کوئی معایدہ ہوا ہے ایک لاکھ ڈالر تک کا وہ بھی میں آپ کو اس کے تمام تصویرات آج دو گھنٹے میں نکال کے دے سکتا ہوں لیکن بلوشستان میں دو سو سات بلین ڈالر کے معایدہ ہوا ہے اس کی تفصیلات اس اسمبلی کے کسی ایوان کے ممبر کے پاس بھی نہیں ہے یہ ٹرانسپیرنسی کا عالم ہے یہ شفافیت کا عالم ہے تو جنابے والا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب کورٹ میں کیس چلا جاتا ہے تو ٹی سی سی یہ کہتی ہے کہ جی میں نے کچھ دریافت کر لیا ہے وہ اس در سے کہ کہیں مجھ سے یہ علاقہ نہ چینہ جائے وہ کہتے ہیں کہ جنابے والا ہم دس لائسنسوں میں سے آٹھ لائسنس واپس کرتے ہیں ہمیں دو لائسنس دے ایل فائیو ایکسپلورنگ لائسنس فائیو ہمارے پاس رکھ لیں جو باقی پروسپیکٹنگ لائسنس تھے دس کے قریب وہ انہوں نے واپس کر دیے اور ان کے مطابق کہ جنابے والا تقریباً اس وقت دو لاکھ دس ازار تنز آف پیور کوپر اور آٹھ ازار کلو گرام سونا جو ہے وہ نکل سکتا ہے ان کے جو دو لائسنس ان کے علاقے میں سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم نے دریافت کیا ہے اس میں اتنا پوٹنشل ہے لیکن اس کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں جو جتنی اسٹیڈیز ہوئی ہیں کیونکہ یہ صرف بی ایش پی نے نہیں کیا آج کل دنیا ٹیکنالوجکلی بہت ایڈوانس ہے سوسائیٹی آف جیالوجس نے 2008 میں اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ جو ٹی سی سی نے رپورٹ فیزیبلیٹی جمع کیا ہے اس نے انہوں نے انڈر اسٹی میٹ کیا ہے جو ریسورسز ہیں بلوچستان کے وہ انہوں نے انڈر اسٹی میٹ کی ہیں 35% کپر میں اور 25% گولڈ میں یعنی اگر وہ صحیح طریقے سے ڈالتے ہیں تو اور بھی امکان تھا کہ اس کے ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں اب جنابے والا کیا ہوتا ہے کہ جب سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے ٹی سی سی بھی پہنچ جاتی ہے ٹی سی سی سپریم کورٹ سے استعدا کرتی ہے کہ جی آپ ایسا کریں کہ آپ ہمیں بلوچستان حکومت کو کہیں کہ ہم نے ماننگ کے لیے لائسنس کے لیے درخواستیں دیئے ہماری درخواستیں سن لیں سپریم کورٹ نے ان کو اسٹے آرڈر دیا گو کہ یہ غلط تھا جو لائسنس ان کو دوہزار تین میں دیا گیا تھا دوہزار چار میں وہ دوہزار گیارہ میں منصور ختم ہو گیا تھا اس کو دو دفعہ اس کی والیڈیشن ہو سکتی تھی پانچ پانچ سال کی بلخصوص جام صاحب آپ کی نوٹس کیلئے وہ دونوں لائسنسوں کا میاد دوہزار دس اور گیارہ میں ختم ہو جکا تھا لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا وہ یہاں پر لائسنس کے لیے آئے سب سے پہلے وہ مائنز اور منلل دپارٹمنٹ گئے مائنز اور منلل دپارٹمنٹ میں جو کمیٹی بنی تھی مائنز اور منلل کی ایگزیکٹیو کمیٹی لائسنسنگ کی حوالے سے انہوں نے ان کی درخواست مسترد کر دی پھر اس کے بعد وہ سیکٹی مائنز اور منلل کے پاس چلے گئے انہوں نے بھی ان کی یہ درخواست مسترد کر دی اس کے بعد جب کیس سپریم کورٹ میں چلا دوہزار تیرہ میں لینڈ مارک ڈیسیزن جس کو کہتے ہیں کہ بہت ہی اہم فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا کہ جنابے والا یہ جتنا بھی جتنا بھی معایدہ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے اب سپریم کورٹ نے کن گرانٹس کی اوپر جنابے والا اس معایدے کو غلط قرار دیا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس اسمبلی کے لیے اس فورم کے لیے ہم میں سے کافی لوگوں کو میڈیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے پبلک کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم بلوستان کے رپریزنٹیٹیو میں کسی سیمینار اور فورم میں جاتے ہیں ہمیں اپنی مال اور دولت کا اپنے مال اور دولت کے حوالے سے ہونے والے فیصلوں کا اگر پتا نہ ہو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے تو جنابے والا یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کا ہوا تھا اس کی کوپی میرے پاس پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے کچھ ہیم گرانٹس پہ اس کو پبلک پالیسی اور پٹیکولرلی ایک اور آرڈر ہے جس میں انہوں نے بالخصوص اس کو مسترد کر دیا وہ یہ تھا یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے میں آپ کو صرف سن کے پڑھتا ہوں آخری اس کا یہ بہت امپورٹنٹ ہے چاغی کے پاڑوں پر تحقیق کے لیے کیا جانا والا مشترکہ اتفاقی معایدہ جو جو میں کہہ رہا تھا چاغی ایل ایکسپلوریشن جوائن ونچر ایگریمنٹ معایدہ مورخا تئیس سات انیس سو تیرانوے کو مادنی ترقیاتی قانون مجریہ انیس سو اٹالیس قوائد ریعت کانکنی مجریہ انیس سو ستر قانون معایدہ جات مجریہ اٹھارہ سو بہتر قانون انتقال جائدات اٹھارہ سو بیاسی وغیرہ کی شکات کے برخلاف تحریر کردہ کرا دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی باطل کرا دیا جاتا ہے لہذا اس کو غیر قانونی باطل اور غیر ثابت شدہ قرار دیا جاتا ہے اب یہ جو اردو میں باطل یہ دو تین اور جملے جو اس میں کہے گئے ہیں غیر ثابت اور غیر قانونی یہ ان چیزوں کے ساتھ ایڈیشن ہے وہ کیا ہیں سپریم کورٹ نے بالخصوص دو چیزیں کیونکہ جو میں انٹرنیشنل لاکہ بھی سٹوڈنٹ ہوں کانسٹیوشنل ایشوز کا بھی دو بڑی اہم چیزیں ہیں جو وہاں پر سپریم کورٹ نے جو ہے ان کا اوالہ دیا اور ان پہ بات بھی کی مجھے یاد ہے یہ اسی دوران میں اور پٹیکلرلی وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل انسٹیوٹ فار دا یونفیکیشن آف پرائیویٹ لا اس کا جناب والا ایک سپیشل آتیکل ہے جس کے تحت یہ قرار دیا گیا ہے کہ کسی بھی جگہ پر اگر کوئی بیرونی کمپنی ایک علاقے میں جاتی ہے اگر اس علاقے کی حکومت کے پاس کیپیسٹی نہیں ہوتی وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی معایدہ کر سکیں پڑھ سکیں یا معایدہ بنا سکیں یا معایدے کو اپنے مفادات کے تحت اپنے عوام کی مفادات کے تحت ڈرافٹ نہ کر سکیں تو ایسے معایدات کی بین الاقومی سطح پر کوئی احسیت نہیں ہوتی اس کو قانونی چوری کہتے ہیں اور اس کے لیے دنیا میں بہت بڑے دو تین بڑے لاؤز ہیں اس کے علاوہ یہ نیو یارک کنونشن ہے نیو یارک کنونشن میں ایک جوہ کلیر لیک آگیا اس کا آرٹیکل فائف ہے کہ آپ کسی قوم کے اوپر مظلوب محکوم قوم جس طرح ہم ہیں کوئی ہمارے کچھ باہمت یا بےہمت بیروکریٹس کی وجہ سے ہماری مال و دولت پر یہ اتنا بڑا قدغن لگا ہے تو آپ ان دو انٹرنیشنل لاؤز کی شکل میں آپ ایسے فیصلے کسی کے اوپر لاغو نہیں کر سکتے اور یہ ان قوانین کے ساتھ باقی قوانین کو ملا کر سپریم کورٹ نے ایک بہت ہی کلیر فیصلہ دیا ریکو دیکھ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ چودری افتخار صاحب کا فیصلہ تھا یا کسی اور کا فیصلہ ایسی کوئی بات نہیں اس میں تین ججز تھے چودری افتخار صاحب بنچ کو ایڈ کر رہے تھے لیکن جو باقی وہاں پر جج سائبان تھے وہ یک سان طور پر انہوں نے اس میں گلزار احمد صاحب تھے شیخ حضمت صعید صاحب جو دن میں سے دو ابھی تک جو ہے اس وقت سپریم کورٹ کے جج ہیں تو جو فیصلہ تھا وہ بالکل بلوچستان کے مفادات کے برحقس تھا لہذا سپر اب کیا ہوتا ہے اب گڑ بڑ کہاں آتی ہے سپریم کورٹ کے بعد جب اس کیس کو پیرلل چل رہا تھا دو جو اپلیکیشن ٹی سی سی کے یہاں سے ریجیکٹ ہوئے بلوچستان سے ویسے تو چاہیے اے تھا کہ کانسٹیوشن کے آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے تحت ٹی سی سی کو جو ہے پاکستان کے عدالتوں میں جانا چاہیے تھا آئی کورٹ سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا مائنز اور منرل ڈپارٹمنٹ اور سیکٹی کے فیصلے کے خلاف آپ سیکٹی کے فیصلے کے خلاف برائرہ سے انٹرنیشنل کورٹ میں جا نہیں سکتے ہیں تو اب یہاں پہ کیا ہوا اور یہ ابھی بھی ہونے جا رہا ہے پچی کوللی سردار صاحب تھوڑی سے آپ کی توجہ چاہیے جو غلطیاں ہم سے دوہزار گیارہ اور بارہ میں ہوئیں وہ یہ ہوا جناب والا سونا چاندی بلوچستان کا 2008 کے بعد 10 کے بعد 18 امینمنٹ کے بعد سونا چاندی تامبہ یہ سارے ریسورسز بلوچستان کے انڈر آتے ہیں آفتر 18 امینمنٹ لیکن ہوا کیا کہ جناب والا جب ریکو دیکھ کے حوالے سے فیصلہ ہوتے ہیں ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنی اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہمارے وزراء آلہ کو یا ہمارے موقعوں کے سربران کو مجبور کیا گیا کہ اس پورے فیصلے کو اسلام آباد جو ہے اپنے طریقے سے انڈل کرنا انہوں نے شروع کر دیا اور بالخصوص جب ویلکم میسر چیئرمن میسر چیئرمن جب دو ازار تیرہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کچھ اور جو ڈیولپمنٹ جوئی ہیں ایک تو یہ تھا کہ وفا کی حکومت نے یہ تمام تر معاملہ اپنے آت میں لے لیا اور حکومت بلوشستان کا اس میں کردار بلکل زیرو یا مائن جس کی وجہ سے یہ تھا کہ وفا کی حکومت نے بلوشستان سے پیسے لیے اور وکلا جو ہے انہوں نے اپنی مرضی سے لاہور سے اسلام آباد سے اور پھر لندن میں جا کر ٹونی بلیئر کی بیوی محترمہ شیلی بلیئر جو ہے وہاں پر ایک لاو فرم چلاتی ہے ان کو انہوں نے آئر کیا مجھے اندازہ نہیں ہے میں کہہ نہیں سکتا مسئل چیرمن آرڈر اگر آپ آرڈر کروا دیں ناؤس مسئل چیرمن تو یہ جو یہ جو وکلا ہیں تین سے چار کے قریب سنہ صاحب ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ گیارہ بارہ میں جو آپ نے کہا کہ حکومت بلوشستان نے کیا فیصلہ کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا اور آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو کیا یہ بلوشستان کے عوام کے برعکس تھا میں اور وہ غلط تھا یا صحیح تھا اور آج یہ آپ ذرا کلیر کر دیں جناب والا وہ یہ ہے کہ جو حکومت بلوشستان نے اس وقت اس کو جو مائننگ لائسنس کے لیے درخواستیں دی گئی اب ذرا میں ان کی تفصیل یہ بھی بتا دیں کہ اقوام متحدہ میں جو کیس لے جایا گیا یہ بلوشستان حکومت یا پاکستان حکومت اس کی طرف سے گیا میں آپ شرف محاطی پر ان کو بات کرنے دیں اقوام متحدہ میں کوئی نہیں گیا ورلڈ بینک کا ہے اس کو انٹرنیشنل سینٹر فر سیٹلمنٹ آف انویسمنٹ ڈسپیوٹ کہا جاتا ہے ایکسٹ کہا جاتا ہے اس کو وہ ورلڈ بینک کی ایک سالسی کا ادارہ ہے تمام دنیا کے جو ممالک ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے دستغط کیا ہے کہ ہمارے جو بھی تجارتی تنازیات ہوں گے ہمارے انویسمنٹ کے سرمایہ کاری کے تنازیات ہوں گے وہ ہم آپ کے ایکسٹ میں لے آیا کریں گے بشرت ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہو جنابے والا زمرک صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا کہ دوہزار گیارہ میں عمرانی صاحب کم میں صبر آ کرنا ہے عمرانی صاحب تھوڑی سی توجہ چاہیے یہ جو دوہزار گیارہ میں حکومت بلوچستان نے ان کا اپلیکیشن جو ان کی درخواست تھی ٹی سی سی کی مسترد کی کیا ہے وہ صحیح تھا یا غلط تھا میں کس لیے کہتا ہوں کہ وہ صحیح تھا اس وقت سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا بلوچستان کی بیروکریسی کو یہ پتا تھا کہ ہماری ساری چیزیں اوبزرف ہو رہی ہیں اس وقت جو درخواست جمع کی گئی تھی وہ یہ تھا کہ پچھتر فیصد ٹی سی سی کا حصہ ہوگا پچیس فیصد حکومت بلوچستان بہت بڑا کنڈیشن لکھا تھا بہت بڑا بشرت تھا بشرت کیا ہے کہ حکومت بلوچستان پچیس فیصد کیپیٹل انویسمنٹ کرے پچیس فیصد کا جو ہے پیسہ ہاں میں دیں اور اس کے ساتھ پھر ہم دو پرسنٹ رائلٹی دیں گے پوری دنیا میں کپر گوڑ پر رائلٹی چار پرسنٹ ہے تری پوائنٹ سیون پرسنٹ ہے تو اس وقت جب یہ اپلیکیشن ان کے سامنے آئے تھا میں اس وقت پہ تھا موجود نہیں تھا لیکن مجھے اتنا اندازہ ہے because I was following the supreme court proceedings میں اس پہ continuously کمنٹ بھی کرتا تھا لکھتا بھی تھا تو اس وقت یہ ہوا کہ حکومت بلوچستان کیسے ایک معایدہ تسلیم کرے گا کہ آپ میری زمین میرے سونے اور چاندی کو اہمیت نہیں دیتے آپ کہتے ہیں آپ میرے پاس انویسمنٹ میں پارٹنر ہیں ایک شرط پر پچیس فیصد اگر آپ پچیس فیصد کے برابر پیسہ مجھے دیں گے یعنی ہم اگر سو فیصد ہم اگر کوئی ایک سو یا اسی بلین ڈالر جو خرچ کر رہے ہیں اس میں سے آپ پچیس فیصد پیسہ دیں گے تو پچیس فیصد منافع لے جائیں گے اگر آپ پچیس فیصد پیسہ آپ کے پاس نہیں ہیں ہم آپ کو پیسہ کرز پہ دیں گے اور وہ پھر انٹرنیشنل ریٹ پر انٹرنیشنل ریٹ پر ہم آپ سے انٹرسٹ ریٹ لیں گے پلس ٹو پرسن ٹی سی سی کے لیے اور انٹرسٹ ریٹ لیں گے تو انہوں نے جو ایگریمنٹ بنایا تھا اس کے مطابق تو بلوچستان کو لینے کے دینے پڑ جاتے سونا بھی گیا چاندی بھی گیا تامبہ بھی گیا اوپر سے کرز بھی لیا وہ کرز بھی بیروگریسی گاڑی کا جاتی وہ جس نے بھی ڈرافت کیا تھا اس نے میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹی سی سی یا بیرک کو کچھ چوٹی چیز نہیں سمجھے دنیا میں پینتیس کے قریب اس وقت ڈسپیوٹس ہیں بیرکس کے افغانستان میں آئینک کا پروجیکٹ پر کام کیوں رک گیا ہے اس لیے کہ وہاں پر وہ دوسرا بیڈر آیا پہلا بیڈر آ نہیں سکا جب وہ دوسرے نمبر پہ آیا تو اس نے ایک ہزار سازشیں کھڑی کروا دی افغانستان میں دو بڑے بائننگ کے بہت ہی ٹرانسپیرنٹ پروسس سے جو لیز ہوئے تھے وہ ان پہ آج تک کام شروع نہیں ہو رہے کرتے ہیں دنیا میں لوگ سازش کرتے ہیں آج کل تو کسی کے اچھی بیڑ بکری جو ہے باہر باندھے لوگ چوری کر کے لے جاتے ہیں آپ کا سونا چاندی ہے آپ کے خیال میں کیا آپ کی خلاف سازشیں نہیں ہوں گی بات یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کتنی قابل کتنی حیل کتنی دانشمند ہے وہ ان چیزوں کو سمجھتی ہے ایک ایک لفظ قانون میں اور یہ جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج بلوستان پسا کیسے پسا بلوستان پسا ہے تین ایڈنڈم کی وجہ سے یہ جو چواجہ ہے چاغیل ایکسپوریشن جوائنڈ وینچر ایگریمنٹ میں دو دفعہ آپ نے ان کو جو ریلیکس سیکشنز دی آپ پسے ہیں کورڈ نے نہیں پسایا آپ کو کوئی باہر کا وکیل بھی نہیں پسا سکتا ہے آپ کا کیس تو سو روپے پر میں لڑ کے آوا پسا جاتا آپ نے اپنے آپ خود پسائے ہیں یہاں پر پولیٹیشنز پر بات آتی ہے یہاں پر بلوستان کی پولیٹکل رپریزنٹیوز پر بات آتی ہے یہاں پر جن لوگوں نے رات کے اندھیرے میں یا دن کی روشنی میں سیکٹیٹ کے سرد کمروں میں یہ بیٹھ کے جو پولیسیاں بنائیں آپ کے دو سو ساٹھ بلین ڈالر کا سونا چاندی ان غلط فیصلوں کی وجہ سے آج آپ اس میں پسے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ آج بھی اگر آپ معاملات کو سمجھ سکیں آپ لوگ کو سمجھیں آپ اپنے حقوق کو سمجھیں آپ دنیا کے اندر اپنی پوزیشنز کو سمجھیں جس طرح میں نے کہا کہ ہر جگہ آپ کے لئے گنجائش ہے اسی جو لاؤز ہیں انہی لاؤز میں آپ کے لئے گنجائش ہے آپ بلوچستان کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں لیکن اگر آپ جائیں گے اسلام آباد میں وقلا کو بلائیں گے جس طرح زہور صاحب نے دو ہفتے پہلے کیا ہے اور بلوچستان کا ایک نمائندہ بھی بیٹھا نہ ہو وہ اپنی مرضی سے بات کریں گے وہ آپ کو کہیں گے ہمیں اور دو عرب روپے دے دو ہمیں چھ عرب روپے دے دو ہم جب آپ کے کیس لڑکے آئیں گے ہمیں آٹھ روپے دے دو ہم بلوچستان کے غریب لوگ واسکٹ پہنے ہوئے وہ سمجھتے ہیں سونے چاندی والے ہیں اچھا ایک اور سنا بلوچ صاحب مختصر کر لیے آپ کنکلورٹ کر لیے بلکہ آپ کم ڈاکوں مانو جو متعین وقت ہوا ختم ہو گیا پندرہ منٹ کے آپ کی رون میں پندرہ منٹ ہے سنا بے آپ خود جانتے ہیں جناب چرمن صاحب اچھا پندرہ منٹ آپ نے بات کرنی ہے پندرہ منٹ آپ کے رون میں لکھا ہوا ہے آپ تجاوز کر گئے اسے ٹھیک ہے جناب چرمن جناب چرمن کیا ہوتا ہے اچھا پھر جب جب ہمارا کیس ایکسٹ میں جاتا ہے انٹرنیشنل سینٹر فر سٹلمنٹ آف انویسمنٹ ڈسپیوٹ میں جاتا ہے تو ڈاکٹر سمر مبارک بند صاحب کو بھی یہاں سے لے جائے جاتا ہے اور حکومت بلوچستان وہ ایک اچھا اٹیمٹ تھا لیکن ایک سٹریڈیجک اٹیمٹ نہیں تھا میں لاؤں میں ہم جب چیزوں کو کرتے ہیں کبھی کبھی that was not a very legal and strategic اٹیمٹ at that time وہ لے گئے یہاں سے انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان میں ہم خود اپنا سونا چاندی تامبہ نکالیں گے ریفائنریز لگائیں گے ہم اپنی اندرجینیس جو کیا کہتے ہیں کہ فیکٹری لگائیں گے اور انہوں نے کیا بنائے بلوچستان کپر گولڈ پروجیکٹ کے نام سے ایک ادارہ بنایا اس کی اپروول نیشنل اکنومک کانسل نے 2010 میں دی اس کے لیے فیصلہ تہہی ہوا کہ 8.8 بلین یعنی 9 ارب روپے کے قریب پیسہ جو ہے وہ وفاقی حکومت دے گا اور پھر ار سال 4.4 ارب 4.4 بلین جو ہے وہ پرومنشل گورنمنٹ ار سال دے گی تاکہ یہ جو بلوچستان کپر گولڈ پروجیکٹ ہم بنا رہے ہیں انڈرجینیس یہ ہم اپنی ریفائنری لگائیں گے ہم اپنے سامان لے آئیں گے ہم بلوچستان کے اندر یہ this was a good attempt بہت سکتا intentions بڑے اچھے تھے لیکن اس کے پیچھے اب کیا ہے بیروکریسی حکومت کیا ہوتی ہے پرکیورمنٹ کا پروسس کتنا پرولانگ ہو کرتا ہے ٹیکنیکل کتنے issues ہیں لیگل issues ہیں جب یہ پیسے آئے تو جنابی والا پہلے دو سال میں ان کو جتنے پیسے ریلیز ہوئے پہلے تو جن لوگوں کو انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا بیروکریٹس بیٹے ہوئے تھے وہ پیسے خرچ ہی نہیں کر سکے tender ہوئے cancel ہوئے جس طرح بھی بلوستان میں ہو رہا ہے corrigendum آیا پھر cancel ہوئے tender ہوئے low coat میں چلے گئے یہ ہوا تو جنابی والا ایک ارب ساٹھ کروڑ روپے بلوستان copper gold project پہ لگائے گئے اس کی گاڑیاں بھی یہاں پڑی ہوئی ہیں گورہ قبرستان کے سامنے وہاں پر copper gold project کا قبرستان بنا ہوئے ہیں بلوستان copper gold project کا بھی ایک قبرستان ہے گورہ قبرستان کے سامنے وہاں پر مردہ گاڑیاں کڑی ہوئے ہیں مردہ بلڈوزر کڑے ہوئے ہیں مردہ tractor کڑے ہوئے ہیں مردہ ایکسکیویٹر کڑے ہوئے ہیں مردہ خانے ٹائپ کی چیزیں بنی ہوئے ہیں وہاں پر جو لیبارٹری کے لیے دس پندرہ بیس کروڑ پہ میں سامان لائے گیا تو وہ سارا پڑا ہوا ہے آپ کو ایک بلوستان copper gold project کا مردہ خانہ میوزم بھی وہاں نظر آئے گی یہ بلوستان میں ہوتا رہتا ہے بلوستان کے ساتھ کی زیادتی کوئی نہیں اب ہوا کیا یا تو یہ ہے کہ بلوستان copper gold project کو بند کرنا نہیں چاہیے تھا بلوستان copper gold project کو ambitious energetic visionary mines and mineral accelerated ایک ایسے شخص کو دیا جاتا جو واقعی اس کو successful بناتا اگر آج آپ اس کو successful بنا نہیں سکتے ہیں local government کو جی اس کے دے جا رہا ہے excavator وہ بابا وہ mining کے لیے ہیں وہ کوئی دیوار گرانے کے لیے نہیں ہیں وہ کوئی نالی کودنے والے جو ہیں excavators, dumpers, loaders یعنی ہیں تو جناب والا میں وہ ایک الگ topic ہے کسی دن کوئی بھی ہو منگل ہو, مری ہو, جام ہو خدا کے لیے اس کو اتکڑی لگا کے لے آئے کوئی اس کو جو ہے support نہیں کرے گا جس نے 1993 سے لے کر آج تک اس میں اگر میرا بھی کردار نظر آ جاتا ہے خدا کے لیے that's why ہم کہتے ہیں کہ بلوستان میں accountability transparency ہے ہی نہیں یہ ہونا چاہیے کوئی بھی اس میں ملوث ہے ان تمام معاملات میں ان کو سامنے آنا چاہیے جناب والا میں آتا ہوں آخر میں اب دیکھیں exit کا جو فیصلہ آیا ہے آپ کہتے ہیں وقت کی کمی ہے ونہ یہ بہت ہی interesting بہت ہی وہ کیا کہتے ہیں intriguing case ہے بلوستان کی history کا gold copper کے حوالے سے اب میں آتا ہوں جناب والا پھر کیا ہوا پاکستان australia bilateral agreement ہوا یہ بھی tcc کی اپنی خواہش اور کوشش تھی کہ ہماری اتنی بڑی investment ہے اس کو محفوظ کر سکیں ابھی اس فیصلے کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں آتا ہوں میں way forward پر بلوستان کے پاس راستے کیا ہیں بلوستان کا سب سے محترم ادارہ یہ ہے اگر کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے اس میں اہل جتنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنی علم و دانست کے حوالے سے اہل لوگ ہیں ہم سب کی عزت کرتے ہیں چاہے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں حکومت میں بیٹھے ہیں اگر بلوستان کے copper goal یا کیا حوالے سے اگر کوئی decision ہونی ہے کہ ہم نے اس کو international court میں challenge کرنا ہے ہم نے کون صلی اللہ علیہ و فرم آر کرنا ہے ہم نے اس کو اپنے local courts کے ذریعے سے ایک بڑی important چیز ہوتی ہے legally کہ جو exit کا decision ہے وہ implement ہو نہیں سکتا جو public policy کا law ہے یا جو میں نے آپ کو new york convention کا بتایا ہے اس کے under آپ international اگر arbitration میں گئے ہیں arbitration اگر وہ کوئی فیصلہ دیتا ہے international court اس کو local court روک سکتی ہے implementation یہاں پر ہونا ہے اس نے جب implementation نہیں ہوگی وہ فیصلہ ادھر ہی محدود رہے گا اور میرے خیال میں دو رسے ہیں آپ کے پاس انہوں نے tcc نے اس سے پہلے امی بے عقوب بنایا پیسے کے ذریعے سے چمک کے ذریعے سے لال اچ کے ذریعے سے ہماری نالائکیوں کا فائدہ اٹھایا لیکن آج بلوشستان میں ماشاءاللہ کچھ بڑے لے کے لوگ ہیں cabinet میں بھی ہوں گے حکومت میں بھی ہیں opposition میں ہیں اگر tcc بات کرنا چاہتا ہے تو جس طرح میں نے پہلے کہا انہوں نے 25% کا option دیا تھا 75% کا options ہے اس میں کچھ conditions لگائیں تھی اگر وہ بیٹھتے ہیں بلوشستان کا شیئر 30 سے 35% لے جائیں without capital investment بلوشستان ایک روپے پیسہ نہیں دے گا جب وہ اپنا سونا چاندی اور زمین آپ کو دے رہا ہے اس کے علاوہ کیا investment ہوتی ہے آپ کا جو وہ وہ کہہ کہتے ہیں کہ جو اپنا sharing جو اپنا magic grant ہے ہمارا وہ ہماری زمین ہے ہمارا سونا ہے ہماری چاندی ہے ہمارا تامبہ ہے ہم آپ کو security دیں گے ہم آپ کو access دیں گے ہم آپ کو اور ساری چیزیں یہاں پر فرام کر رہے ہیں ہم اپنی environment کو تباہ کر رہے ہیں یہ سارا cost ہے ہم یہ capital cost آپ کو دیں گے ہم روپے پیسہ نہیں دیں گے 33 سے 35% ہمارے ساتھ بیٹھیں گے یہ ہمارے ساتھ تیہ کریں اندوستان میں 3.9% 3.9% پر کauپر کی رویلٹی ہے انڈونیشیا میں دنیا کا توسرا بڑا سب سے بڑا کauپر گولڈ کا زخیرہ ہے وہاں پر 4% پر جو ہے رویلٹی لی جا رہی ہے why not in بلوشستان ہم کوئی یتیم ہیں کہ ہمارے فیصل اسلام آباد والے کریں کبھی آپ 2% رویلٹی پر ہمیں دیتے ہیں کبھی 1% رویلٹی دیتے ہیں ہماری رویلٹی کو insure کیا جائے international standards کے مطابق تیسری بات یہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ اگر بلوشستان کوئی اس کو legally contest کرنا چاہتا ہے بلوشستان اگر اس کو legally contest کرنا چاہتا ہے تو وہ کمیچی بلوشستان اسمبلی میں فارم ہو کے جائے اور اس کے clear rules ہوں clear terms of reference ہوں کہ ہم نے کن بنیادوں پر بلوشستان کے سونے تامبے اور چاندی کے کیس کا دفاع کرنا ہے ہم نے کن بنیاد پر اس کیس کو لڑنا ہے کون سے دنیا کے بہترین وقلائم ان کو آئر کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ یہی ہوگا اسلام آباد میں بہت سے لوگ ابھی بھی بیٹھے ہیں ٹی سی سی اوپر سے ان کو influence کر سکتا ہے پیسے دے سکتا ہے کہ آپ جی فلانے کو وکیل کرنے کے بجائے فلانے کو وکیل بنائے اپنا جس طرح انہوں نے ریال لا فرم کے تحت کیا تھا ہماری ساری قوانی انہوں نے بنائے تو آپ کے خیال میں آپ کو اس چوٹے سے مرلے میں آپ کو دوکہ کوئی نہیں دے سکتا ہے اس میں آپ کی بڑی تیزی بڑی چالاکی بڑی اوشیاری کی ضرورت ہے اور یہ terms of reference یہ اس اسمبلی میں تہہ رہے گا اگر cabinet نے تہہ کی ہم خدا کی قسم ہم سڑکوں پہ نکل آئیں گے اگر ریکو دیکھ کا فیصلہ cabinet میں ہوا یا کسی کمیٹی میں ہوا یا اسلام آباد میں پھر خاموشی سے ہوا ہم بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کے position جو ہے کسی کو بھی آرام اور سکون سے بیٹھنے نہیں دیں گے یہ فیصلہ بلوچستان کی all committee بنائیں بلوچستان کی یہاں پہ پارلیمنٹ کی ایک مشترکہ strong committee بنائیں investment پہ implications اس کے ہمارے آنے والے future generation پہ implications ان سب کو تفصیل کے ساتھ یہاں ڈسکس ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہم جا کے اپنا case کا دفاع کریں میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں ہم بلوچستان کا case آپ اربوں روپے دینے کی بچ ہم صرف وہ لاکھوں ڈالر میں جو ہمارا کرایا بنتا ہے وہاں تک جائیں بلوچستان کا case جیت سکتے ہیں دنیا میں بڑے اچھے arbitrators بیٹھے ہوئے ہیں even exit میں بڑے اچھے arbitrators بیٹھے ہیں جو بلوچستان کے اس critical situation کو ان dynamics کو بلوچستان کے اندر natural resource conflict کو جانتے ہیں اور پھر میری ایک گزارش ہے جام صاحب ہمارے پاس خدا انتبارک تعالیٰ نے natural resources دیئے ہیں یہ ہمارے لئے عذاب ہو گئے ہیں ثابت ہو گئے ہیں اس کی وجہ transparency کا نہ ہونا ہے ریکو دک کو ساتھ رکھتے ہوئے آپ حکومت بلوچستان کی طرف سے EITI کا جوہ کے standards ہیں ان کا جا کے معاہدہ sign کریں اگر حکومت پاکستان نہیں کرتا ہے نہ کریں حکومت بلوچستان اس کو کہتے ہیں extractive extractive international extractive industries transparency international کا جو ادارہ ہے 2016 سے بنائے ہیں دنیا کے تمام ممالک نے جو ہے اس کے standards جا کے follow کر رہے ہیں انہوں نے sign کیا ہوا ہے وہ آپ کو support دیں گے وہ آپ کو tenders کے document بنانے میں support کریں گے transparency اور شفاویت کے حوالے سے support کریں گے وہ آپ کو مفت مشورہ مشورہ نہ وہ کیا کہتے ہیں رائے اور مشورے فرام کریں گے دنیا میں بڑے بڑے اچھے ادارے بڑے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ جناب جام صاحب آپ کی اور آپ کی حکومت خدا کے لیے یہ بند کمروں سے فیصلے نکالیں transparency کا پہلا حمل یہ ہے کہ کوئی بھی بات کوئی بھی فیصلہ ہونا چاہیے اس ادارے میں ہونا چاہیے تاکہ public اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے recordic sendic ppl ہمارے آنے والا معاہدہ میری اپنی کراہ دات پڑی ہوئی ہے تحریک التوا ppl کے حوالے سے پڑی ہوئی ہے جام صاحب اس معاہدے میں خود شامل تھے ppl نے ہمیں دن دہاڑے بے وقوف بنایا اور ہمیں پتا نہیں ہمارے oil and gas روزانہ ہر سال میں energy book اٹھاتا ہوں کہتے ہیں بلوستان کی گیس کم ہوتی جاری ہے میں اپنی ایک چوٹی سی وہ کیا کہتے ہیں research کے تحت کہ ثابت کر سکتا ہوں کہ بلوستان کی گیس کی production وہ بڑی ہے وہ کم نہیں ہوئی ہے لیکن کیوں جب یہ لکھتے ہیں energy book میں بلوستان کی گیس کی production کم ہوئی ہے nfc award میں سالہ نہ بلوستان کے 20 سے 25 ارب روپے جو ہے ہمارے چھوڑی ہوئے جاتے ہیں بلوستان کے ساتھ اب بھی بھی دن دیارے اس لیے زیادتیاں ہو رہی ہیں کہ حکومت یہ سمجھتی ہے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے اپنی حکومت بنائی cabinet میں بیٹھ کے ہم فیصلے کریں گے سلامباد میں بیٹھ کے وقلہ آئر کریں گے کسی معاہدے میں ہم جائیں گے ہمیں اپوزیشن سے کوئی کام نہیں ہے کیونکہ ہم نے حکومت بنا لی ایسے نہیں ہے جنابے والا یہ حکومت کا نعم نہیں یہ بلوستان کے عوام کی ملکیت ہے اور اس کا فیصلہ بلوستان کے عوام کریں گے اگر روکے ہوتے حکومت بلوستان کی ملکیت ہوتی میں ایمان سے کہتا کہ اس کا فیصلہ آپ کریں یہ ہماری آنے والی نسلوں کے جو ہیں ایسیٹس ہیں ان کا سرمایہ ہے لہذا اس کا فیصلہ اس طرح کے پبلک فورم میں اور اوپن فورم میں ہونا چاہیے ہماری کسی بھی جگہ پر ضرورت پڑی اس قومی مسئلے میں ہم آپ کے ساتھ اس میں کوئی اپوزیشن اور حکومت کا کردار نہیں ہے ہماری مشورے چاہیے ہماری معونت چاہیے ہماری لیگر اور کانسٹیوشنل ایکسپٹیز چاہیے آپ کو کسی دنیا کے انٹرنیشنل فورم میں ایکسپٹ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے we have all that capacity we have all that resources صرف ایک دوسرے پر بروسے کرنے کی بات ہے اور بلوستان کے معاملات کو آگے پڑھانے کی بات ہے شکریہ جنابی چیئرمن امید ہے کہ ان تمام مشورب حکومت کی طرف سے کوئی پیشرفت ہوگی اور اس کو ایک کرادات کی صورت میں اگر آپ منظور کروالیں تو مہربانی ہوگا جو ہماری سفار شاہت ہے ڈینکیو جی ڈینکیو شکریہ سمجھ